اب رمضان میں وہ بھی ٹوپی پہن لیں گے جو سارا سال ٹوپیاں کرواتے ہیں سموسو اور پکڑ پر حملہ کرنے والا مجرم گرفتار مجرم افتاری سے پہلے کھانے والی شیعہ پر حملہ کرتا ہے اور اس سے پہلے کئی وقت داتوں میں ملویس رہا ہے دوستو ویسے تو رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے لیکن ہمارے لوگ اس مہینے میں بھی کوئی نہ کوئی کانڈ ضرور کر جاتے ہیں ویسے تو پوری دنیا میں مسلمان ہے لیکن سہری ڈن اور افتاری ڈن والا کیڑا صرف پاکستانیوں میں ہی ہوتا ہے الحمدللہ فسٹ سہری ڈن یہ اللہ سٹیٹس لاکھے ایک قوم شو کی کرانا چاہتی نہیں اسی کوئی غیر مسلمہ جڑے تھا ڈکڑو پچھاں کے بھی یہ کی ہے پھئی ساریاں نو پتا سہری دا ٹائم سارے سہری کر رہے اسی گڑا افتاری ڈن کیتی ہے یقین منو اس قوم دا واسنی چال دا مرن تو بعد بھی سٹیٹس لان الحمدللہ ڈیتھ ڈن دوسری طرف ڈول والا بھی اس قوم کو جگانے آتا ہے جو سوتی ہی فجر کے بعد ہے یہ ہی نہیں بلکہ جاگنا سہری کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ ڈول والا شادی کے جذبات جگا کر چلا جاتا ہے اسی طرح رمضان کے پہلے دنوں میں ہم لوگ آو مدینہ چلے پر گزارہ کرتے ہیں اور آخری دس دنوں میں عید آگئی میرا یار نہیں آئے پر اتر آتے ہیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان المبارک کے دوران ہونے والے کچھ مزائیں ترینہ ہاتھ دکھانے والے ہیں مگر اسے پہلا آپ لوگ اسے گزارشے کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بالا آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں انڈیا کے اس مسلمان نے تو حد ہی کر دی اس بندے نے نماز کے ساتھ ساتھ پنکھا بھی بچا لیا کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے ہوا کا آنا بھی تو ضروری ہے دوستو سیری کے لیے جاگنا بہت مشکل ہوتا ہے جس کا ہمیں خمیازہ بھی بگتنا پڑتا ہے ان لڑکیوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا رمضان میں ہمارے لوگ کچھ زیادہ ہی شریف ہو جاتے ہیں انہوں نے تو میمز کا حلال ورجن بھی نکال لیا ہے درہ یہ کلپ دیکھ لیں دوستو اس بندے نے تو روزہ رکھنے سے بھی انکار کر دیا ہے کیونکہ سیری میں گوشت بھی لکھا گئی ہے دوستو رمضان اور مبارک کے دوران ہمارے مساجد میں رش کافی بڑھ جاتا ہے آپ کو ہر طرح کے نمازی دیکھنے کو ملیں گے اب یہ کیا ہو رہا ہے اب اس کو بھی دیکھ لیں ایسی حرکت بھلا کون کرتا ہے دوستو یہ انگریز عورت بھی اپنے ایک مسلمان دوست کو رمضان کی مبارک بات دینے کے لئے آئی ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عورت ساتھ میں توفے کے طور پر شیمپین لے کر آئی ہے یہ بھی دیکھ لے جناب رمضان رمضان کریم کے مزے ہی الگ ہوتے ہیں یہاں پر مولوی صاحب سپیکر بن کیے بغیر مسجد میں ہی سو گئے اور اس کی خراتو نے اہل محلق کو ساری رات جگائے رکھا رمضان کریم میں دعا مانگتے ہوئے بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان میں دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے یا اللہ اس رمضان کے مہینے کی برکت سے میری ساری پریسانیہ دور کر دے آمین کبھی کبھار رمضان میں آپ کے ساتھ یہ والا سین بھی ہو سکتا ہے کس کس کے ساتھ روزوں میں یہ والا سین ہو چکا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی طرح ہوسٹل میں روزے رکھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں سب کچھ دستیاب نہیں ہوتا لہٰذا آپ کو جگار سے ہی کام چلانا پڑتا ہے یہی نہیں سیاری کے وقت جب امی دو بار آپ کو جگانے کے لیے آ جائے لیکن آپ پھر بھی نہ جگے تو تیسری بات امی کی آواز کچھ اس طرح ہو جاتی ہے اسی طرح ہمارے استیز ترین کاری صاحب کو بھی دیکھ لیں جس کا نام ہم نے جی ایف سیونٹین تھنڈر رکھا ہوا ہے اس بائی جان نے تو اپنا پورا زور لگایا ہوا ہے دوستو کہتے ہیں کہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں لیکن اس چوٹے بچے نے تو سبھی کوئی بے وکوف بنایا ہوا ہے موسیقی 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 دوستو یہ تھی آج کیا ہماری ویڈیو امید آپ کو پسانا ہی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی اور انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گڈ بائی موسیقی